موسیقی 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 جی کا سوال آیا ہے نیہا صدیقی جی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے این ایس پی سی کے شیر لے رکھے ہیں پانچ ہزار اور ننیانوے روپے کے بھاو پر لیے ہوئے ہیں این ایس پی سی ایک ایسا شیر ہے سر کی پچھلے دس دن سے کم سے کم یا پندرہ دن سے ڈیلی جو ہے بیس سے پچیس سوال جو ہے تیس سوال کبھی پچاس سوال صرف اسی شیر پہ آ رہے ہیں کافی لوگوں کو مطلب جو ہے یہاں پر اچھے ریٹرن بھی ملے اور کافی لوگوں نے ہائر لیول پہ بھی لیے ہم نے دیکھا یہ شیر ایک ایک سو پندرہ تک جاتا ہوا دکھائی دیا اور اس کے بعد سے کریکشن آیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں ٹھیک ٹھا کریکشن دیکھنے کو ملا 78 تک نیچے جاتا ہوا دکھائی دیا جن جو لوگ اوپر لے چکے ہیں کیا پاور کی سٹوری سماپت ہو گئی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے دو چار چھے مہینے سال بھر کا نظریہ کے ساتھ اگر بنے رہے تو یہاں پر ریٹرن مل سکتے ہیں کیونکہ ریلی بھی اچھی ریکھنے کو ملی تھی اور اب کاریکشن بھی ٹھیک 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 آ چکا ہے فرش انٹری کے لیے کہاں پہ صحیح سمیہ ہوگا اگر آپ ٹریک کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں دو چار چھے مہینے کی تو بات کروں گا ہی نہیں کیونکہ میں سکشم ہی نہیں ہوں سب رائے دینے کے لیے اتنا چھوٹی اوڈی کے لیے میں لنبی اوڈی آپ کو سکشم ہی آج دار پر کمپنیوں کا آگلنگ کرتا ہوں شہیطر کا آدم کرتا ہوں تو پہلے تو صرف NHPC SJVN جیسی کمپنیاں جب IPO آیا تھا میرے خیال سے 30 روپے کا IPO تھا بہت سال پہلے کہ میں بات کرنا ہو پہلے پر آپ بھی کافی لگ سمیہ سے شیر باتارش ٹھوڑے ہوگئے آپ کو بھلی باتی پتا ہوگا کہ یہ میرے خیال سے بہت سالوں تک IPO کے بھاو کے نیچے رہے یہ بلکل صحیح باب جو لوگوں نے IPO میں نیویش کیا تھا وہ پریشان ہو کر کے وہ نکل گئے اور اب یہ چال چلی ہے جو دونوں سٹاکس نے تو پہلے تو یہ دونوں ہی کمپنیاں سرکاری کمپنیاں جو ارجا شیطرہ سے تعلق کرتی ہے ارجا ہوتپادن پاور جنریشن جسر میں اور جس پرکار سے پچھلے کچھ سمیہ میں اس شیطر کو لے کر کے سرکار کی نیتیوں میں بڑھلا ہوا ہے تو پریشتی میں صدار ہوا ہے اور دیرے دیرے کر کے کیونکہ پریشتی میں صدار ہوا ہے تو آنے والے سامنے میں نتیجوں میں بھی صدار ہوگا بشیش ٹوبڑی SJVN NHPC پہ نہیں کروں گا کیونکہ کوریٹ نہیں ہے لیکن ارجا شیطرہ میں Tata Power NTPC CAC جو کمپنیاں ہے وہ ہمیں پسند آتی ہیں ارجا ویتری کرن میں پاور گریڈ جیسی کمپنیاں پسند آتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اور یہ سٹاک چلے بھائی پچھلے سال بر میں دیکھو تو تیس روپے والا سٹاک سو روپے ہو گیا اب دو تین گناہ ہونے کے بعد اگر کریکشن میں جا کر آپ اوپریستر پہ لیتے ہیں 9900 کے آس پاس لازمی کریکشن آنا ایسے پریشتی میں اور ایک بات بتانا جاؤں گا اگر میوچل فنڈز نے اپنا مال جو میڈ کیاپ سمال کیاپ مایکرو کیاپ میں ہے وہ آنے مالے کچھ دنوں میں بیشنا شروع کر دیا ویپل تو یہ دباؤ جو ہے یہ اور بڑھے گا تو آپ کے درشکوں کو نویشکوں کو یہ سب چیز کا دھیان بلکل تو اگر میوچل فنڈ بیشتے ہیں تو ابھی یہاں پر پین اور زیادہ دیکھنے کو مل سکتا ہے چلیے ہمارے ساتھ آج کے درشک پر جڑ چکے ہیں کہ جیتیندری جی ہمارے ساتھ ہیں جیتیندی نمسکار 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 جیتیندی کہاں سے بول رہے ہیں کیسے ہیں آپ بڑیا ہے سر میں ناغورد راجستان سے بول رہا ہوں سر چالیے بہت اچھی جگہ سے بول رہے ہیں سر آپ بہت خوبصورت جگہ ہے آپ کا چینل ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے شکریہ سر بہت بہت دھنیوات کہ آپ کارکرم کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں آگے بھی آپ دیکھتے رہیں یہی ہماری کاملہ ہے بتائیے سر آج کیا پرشن پوچھنا چاہ رہے ہیں سر میں نے کون کور کے سیر لیے ہیں ایک ہزار دو روپے میں اچھا کیا ناظریا ہے سر آپ کا انپچہ سیر ہے چھے سے آٹھ مہینے کے ہولڈ کر سکتا ہوں سر کس بھاو پہ لیا آپ نے تو ابھی ایک ہزار دو روپے میں انپچہ سیر ایک ہزار دو روپے پہ آپ نے لیے ہوئے ہیں اور ابھی آٹھ سو تیرپن کا بھاؤ ہے اور لانگ ٹرم ہولڈ کر سکتے ہیں تو اس کو ایوریز کروں سر یا سیل کروں یا ہولڈ کروں کیا کروں چلی ٹھیک ہے پوچھتے ہیں گولانگ سر سے اگر ان کی کبریج ہوگی تو اتر دیں گے اوشی کنٹینر کارپوریشن آف انڈیا کے اوپر ان کا پرشن ہے ایک ہزار سے اوپر کی ان کی خرید ہے آج ایک مہینے کے اندر قریب دس پرسنٹ سے زیادہ کا کریکشن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے چونکہ خرید تھوڑی سی اوپر کی بھاو پہ انہوں نے لی ہوئے ہیں جاتر لوگ وہی فسے ہوئے ہیں سر جو اوپر کے اس طرحوں پر جنہوں نے لے لیا اور ایک اچھی خاصی ڈیلی کے بعد لیا اچھی چلی سرکاری کمپنیا لیکن دباؤ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کی اگر آپ کی کبریج ہو تو آپ کی ٹپڑی جانا چاہیں گے پہلے تو جتندر جی کو نمشکار اور گھنی کھمہ ہمارے طرف سے کاؤن پور کے اوپر مپل ہماری بنیادی تر کے آدھار پر خریداری کی رائے ہیں لیکن جتندر جی کو میں ایک رائے یہ دوں گا کہ چھے مہینے میں آپ یہ حوید رکھیں کہ بہت کچھ بڑا پریورتن ہوگا تو یہ میرے خیال سے صحیح سوچ نہیں ہے کچھ ہی مہینوں میں کچھ ہی دنوں میں آپ کو چناؤ آتے ہوئے دیکھیں گے اور میں نے شروعات میں یہ ٹپڑی کیے بپل کہ چناؤ آتے آتے چناؤ ہوتے چناؤ کے نتیجے آنے تک بازار میں اٹھا پٹک بہت حاوی ہو سکتی بہت تیورے ہو سکتی تو مہربانی کر کے دو تین چار چھے مہینے کا نظر یا نہ رکھ کر کے لمبی اہودی کا نظیرہ رکھے اور اگر گراوٹ آتی ہے بازار میں چناؤ کو لے کر کے تو اچھی کمپنیوں میں نوش کریں تو کونکور بھی سرکاری کمپنی ہے لوجسٹک سیکٹر کی اور جو مال گاڑی ہوتی ہے بپل آپ نے دیکھا ہوگا اس میں جو کنٹینر ہوتے ہیں وہاں پر بہت بڑے اکشوروں میں لکھا ہوتا ہے کونکور کنٹینر کورپریشن آف انڈیا لیمٹیڈ یہ نام ہے اس کا پورا اور لوجسٹک سیکٹر میں اور لینڈ پارسل بھی کافی ہے ان کے پاس وینیویش کو لے کر کے مجھے لگ رہا ہے کہ چناؤں ہونے بعد سرکار بننے بعد جو منترالے ہیں وینیویش کو لے کر کے جو سوچ بچ سمجھ ہے وہ بہت تیغرگتی سے آکے ہوگی اور لمبی اہودی کا نیویش ہے حالانکہ ان کے پاس ان پچاس شہر ہے تو اگر نیویش لائے پونجی ہے سال دیڑھ سال کے لیے جیتندر دی آپ کے پاس اگر پونجی ہے تو یہ آٹھ سو ساڑے کے آس پاس آ چاہے تو پچاس شہر اور جوڑ لے جس سے آپ کا جو نیویش کا سطر ہے وہ نیچے آ جائے گا لیکن سمیہ سیما آپ کو بڑھانی پڑے گی کم سے کم سال دیڑھ سال سال دیڑھ سال کے نظریہ کے ساتھ آپ یہاں پر بنے رہ سکتے ہیں اور بھی خریداری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے رائے ہیں سنیل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنیل جی کے پاس جائیں تو ابھی جو چرچہ کر رہے تھے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ پرشانت امار کر جی نے ایک پرشن بھیجا ہے اور یوٹیوب کے مادے ہم سے کہہ رہے ہیں good afternoon sir election result تک پی ایسیو شیئر بڑھیں گے کیا یا پھر اور گراوٹ ہوگی پی ایسیو اس کو لے کر کے بہت سارے سوال ہیں اور خاص طور سے سب کی ایک بڑا event جس کا ذکر آپ بار بار کر رہے ہیں election سامنے ہیں تو لوگ بھی وہی جاننا چاہ رہے ہیں سال ٹیڑ سال کا شاید اب لوگوں میں دہرے نہیں رہ گیا یا کیا کارن ہے لوگ ہر لوگ دو مہینے ایک مہینے پندرہ دن اس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا واقعی میں اگر پی ایسیو شیئروں کی بات کریں تو کیا یہ ریلی اوہر ہو چکی ہے کیا یہاں پہ کوئی خرابی آگئی ہے یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے اگر سال دو سال کا نظریہ ہے تو پی ایسیو شیئر اور اچھا کریں گے ختم کہاں سے ہوگی یہ تو میرے کیا سے شروعات ہے یہ تقلیف یہ ہے کہ یہ گرابت آپ نے اور جب سو دیڑ سو دو سو پرسنٹ سے زیادہ چل گیا اس طرح اس میں آپ نے پندرہ بیس تیس پرسنٹ کی گرابت دیکھی تو یہ گرابت کیا مہینے رکھتی وہ علماء لگ بات ہے آپ کا نظریہ پندرہ دن کا ہے مہینے کا ہے دیڑھ مہینے کا دو مہینے کا وہ آپ لگ بات ہے اس پر میں ٹپنی کروں گا بھی نہیں کیونکہ میں سکشم نہیں ہوں لیکن جہاں تک میرا سوال ہے میں مانتا ہوں کہ سرکاری بینک سرکاری رکشہ شیطر سے جڑی کمپنیاں سرکاری ارجہ شیطر سرکاری ارجہ ویتری کرن سے جڑی کمپنیاں اوائل مارکننگ کمپنیز اوائل ایکسپلوریشن کمپنیز یہ جو پورا سمی کرن ہے برمانڈ ہے سرکاری کمپنیوں کا یہ ہمیں کافی اچھا لگتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کہانی ختم ہو چکی مجھے تو لگتا ہے یہ تو شروعات ہے بھائی چناؤ ہو جانے دیجئے سرکار بن جانے دیجئے پھر دیکھئے کیا روجان ہوتا ہے بزار کا چلیے تو نیراس ہونے کیا ہو سکتا نہیں ہے لنبے اوہدھی کا اگر نظریہ ہے تو بنے رہیے یہ سبھی پیشوی کمپنیز جو جن سیکٹرز کا ذکر رکولانگ جی نے کیا بہتر پردرشن کریں گی لیکن ہاں نظریہ اپنا آپ کو تھوڑا بڑھانا پڑے گا اچھی خاصی ریلی آ چکی ہے اگر آپ اپری اس طرح پر فز گئے تو آپ کو پھر تھوڑا نظریہ اپنا لمبا رکھنا پڑے گا سنیل برما جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اگلے درشک سنیل جی نمشکار نمشکار سنیل جی کہاں سے بول رہے ہیں کیسے ہیں آپ بہت اچھے ہیں سر آپ کا بہت بارک ہے دھنیواز سر ایسا ہی کارکرم کے ساتھ بنے رہیے اور جو آپ کے مطر جن ہیں پریوار کے لوگ ہیں وہاں تک لنک کو فورڈ کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کارکرم پہنچ سکے بتائیں سر کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں پرہ نہیں ہے سر کی میرا اچھے ہیں اچھے ہیں آپ نے لیے ہوئے بچے سو چھے کے لیے کس کے لیے سر بچے کی پڑھائی کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ نظریہ آپ کا لمبا ہے اور بچے کی پڑھائی کے لیے آپ تھوڑے تھوڑے شہر اکھٹا کر رہے ہیں گورانگ جیسے پوچھتے ہیں کہ کیا اون کی رائے ہوگی اور خاص طور سے آپ جرسے درشکوں کو کافی اپریشیٹ بھی کریں گے جو اتنی لمبی عوضی کا نظریہ رکھ کر کے جو ہے نیویش کر رہے ہیں گورانگ سر اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے انہوں نے بچے کی پڑھائی کے لیے یہ سرکشت شہر ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کر کے ان کو کچھ اپنے پورٹفولیو میں کچھ ایک اور سیکٹرز کو جوڑنا چاہیے دیکھیں برما جی کو میں پانچ پانڈاؤں دینا چاہوں گا شہر بزار کے اچویل تو ہی گھری داری کی سوچی میں ہماری بجیانتی در کے آدار پر اس کے علاوہ ریلائنس انڈسٹریز لانٹ ہندوستان ایرونٹکس اور بھارت ڈائنامکس یہ اور ان کے بچے کے لیے جو کہ دو سال کے بچے ان کے پاس اور میں امید کرتا ہوں یہ ان کے بھویشے کے لیے پڑھائی وڑھائی کے لیے اور ان کا بھویشے شرکشت ہو اس کے لیے نیویش کرتا ہے تو پہلے تو برما جی اپنا نیویش بنا کر کے رکھے ہو سکے تو یہ باقی چار گھنپنیاں کا جو میں نے نام لیا اس کو بھی اپنی سوچی میں رکھے اور ہر مہینے آپ کے پاس جو بھی نیویش لائے پونجی ہو اس کو پانچ برابر حصے میں بانٹ کر کے ایک شیر دو شیر پانچ شیر دس شیر پندرہ شیر ہر مہینے آنے والے کئی سالوں تک آپ خریدتے جائے میرا ماننا ہے کہ اس پرکار کی رڑنیتی اگر آپ بنا کر کے چلتے ہیں تو آپ کے بچے کے بھویشے کی چندتہ آپ کو بلکل نہیں ہوگی اور میرے خیال سے آپ کے بھویشے کی بھی چندتہ نہیں ہوگی چلی تو یہ وہ شیر ہے جہاں پر کی آپ اپنا پورٹ فولیو اور وزتار دے سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نیویش کریں اپنی چھمتہ کے انسار جو پیسے آپ کے پاس اکشٹا ہوں اس میں آپ جو نام بتائے گئے ہیں بھارت ڈائنومیکس تچے الجسی کمپنیاں ریلائنس انڈسٹریز ان میں آپ نیویش کر سکتے ہیں اور جو نیویش ہے آپ کا اس کو آپ نشط روپ سے بنا کر کے رکھئے آپ کو بھوش میں نشط روپ سے بہت اچھے ریٹان آتے ہوئے دکھائی دیں گے چلیے اگلی درشق کے پاس چلتے ہیں اور جگدیش سونی جی کا سوال ہے سر جی نوشکار کہہ رہے ہیں نوشکار آپ کو بھی جگدیش جی کہہ رہے ہیں میرے پاس آئیو سی کے چودہ سو شیئر میں نے لیے ہوئے ہیں ایک سو پچاسے کی خرید ہے کیا کروں بہت لاؤس ہو رہا ہے چھے مہینے تک کا نظریہ ہے آئیو سی کل پٹرول ڈیزل کی قیمتیں گھٹی ہیں حالانکہ اس کو بازی نیسٹاکس پر بھی ڈسکس کریں گے لیکن سوال آ گیا ہے تو ڈسکس کر لیتے ہیں اور سر اس کے بات جو ہے ہم نے دیکھا کہ آج اچھی خاصی پٹائی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے چھے سے آٹھ پرسنٹ کی گراؤت آئیو سی اچ پی سی آل بی پی سی آل سب میں دیکھنے کو مل رہی ہے کروڑ کی قیمتیں پچاسی ڈالر کے آس پاس پہنچ گئی ہیں کتنا بڑا کنسن اسے مان رہے ہیں چناوی سال ہے میں ابھی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا آنے والے ٹائم میں ایک اور کٹاؤتی دیکھنے کو ملے کتنا کنسن ہے یہ آل مارکٹنگ کمپنیز کے لیے اور آپ کی رائے ان کیوں کیسے لا دیں گے میں ابھی یہی مانتا ہوں کہ کٹاؤتی اور آنے چاہیے بکل کیونکہ آج سے دو مہنے پہلے لبب شوتر دھوارا سرکار کے طرف سے گھوشنا نہیں تھی لیکن کچھ خبریں ایسی چلی تھی کہ دلس روپے پرتی لیٹر پیٹرن اور ڈیزل کے دانکم اور کل دے رات آج سبھے دو روپے پرتی لیٹر کی کٹاؤتی سمبھو ہے کہ آنے والے سمیں میں ایک اور کٹاؤتی آ سکتی ہے چناو کے پہلے اور چناو کے سال میں یہ اوائل مارکٹنگ کمپنیز پہلے دھراشا ہی ہو جاتی ہے پہلے اپنے پران دے دیتی ہے کیونکہ یہ کٹاؤتی آ جاتی ہے جو بھی آپ کو کہنا ہے لیکن کیا یہ میرے لیے ضروری ہے کچھے تیل کے دام انتر آشتی مارکٹ میں کہاں پر جا رہے ہیں اور دوسری طرف روپے کا کیا ستر ہے ڈالر کے ساتھ اور اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ دیش جہاں پر ہم روپے سے کاروبار کرتے ہیں اپنے امپورٹس کو لے کر کے کچھے تیل کے وہ الگ بات لیکن باقی دیش جہاں پر روپے ڈومینیٹی ٹریڈ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں ڈالر میں پیمنٹ کرنا پڑتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ روپے ڈالر کا کیا ستر ہے اور دوسری طرف برینٹ اگر 80 ڈالر کے آس پاس رہتا ہے نائمیکس اگر 75 ڈالر کے آس پاس رہتا ہے تو زیادہ پریشانی جھیلنے کی بات نہیں ہے اور ہماری تو تینوں ہی اوال کمپنیز کے اوپر خریداری کی رائے HPCL, BPCL, IOC, لمدی افدی کے لیے اور ایک بہت بڑیا ڈیویڈنڈ بھی یہ دیتی ہے کیونکہ سرکار سب سے بڑا شیئر دھارت ہے تو سرکار کو ہر سال اچھا خاصا ڈیویڈنڈ بھی جی یہ رائے فلال نکل کر کے آتی ہوئی all marketing companies کو لے کر کے اس بیچ ہمارے ایک درشک ہیں GB math classes کے نام سے انہوں نے اپنی YouTube ID بنائی ہوئی ہے کہہ رہے ہیں سر آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے بہت help ملتی ہے سر یہ میرا پہلا question ہے بلکل پوچھئے سر کہنا ہے کہ جیون small finance bank کے اوپر ان کا پرشن ہے سر 57 روپے کے بھاو پر انہوں نے لیے ہوئے 120 share small finance bank میں بیچ میں ہم نے دیکھا تھا ایک اچھا سکاراتمک رجحان بنتا ہوا دکھائی دیا تھا کچھ ایک IPO's بھی کافی سارے آتے ہوئی دکھائی دیا شیطر کے اندر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے شیطر کو اور اگر آپ track کرتے ہو تو آج چکی پٹائی اچھے کاسی ہے پہنے پانچ پرسنٹ پانچ پرسنٹ ٹوٹا ہوا ہے شیطر تو اگر آپ track کرتے ہو تو small finance پہ بھی آپ کی رائے جانا چاہیں گے لنبی عوضی کا نمیشہ تو بن رہے اجیون small finance ایو small finance credit ایکسس گرامین ایکوٹا small finance یہ جو بھی چھوٹی چھوٹی رین دینے والی کمپنیاں ہیں ان کی ایک بہت ہی اچھی بات یہ ہے کہ ان کی جو رین کا سائز ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ریٹن آف پرنسپل انٹریسٹ نبی پرسنٹ کے اوپر ہوتا ہے یعنی کہ کہنے کا تاتھ پر یہ ہے کہ نیٹ اور روس نپی اے ہونے کی سمبھاؤنا بلکل نہیں کے پرابر ہوتی ہے پرویزنگ نہیں ہوتی اس کی کارن اور بیاز در ہمارے دیش میں ستیر ہے مہنگائی در اگر نیچے آئی نیرند تر کچھ مہینوں تر تو آنے والے کچھ مہینوں میں سمبھو ہے ریکمین ڈیرائی دے گی گورنر ساپ کو چھوٹی سی بیان دلوں میں کٹ آتی نہیں کر سکتے لگر لمبی اردی انیویش تو بنے رہے چلی اگلے درشک ہمارے ساتھ ہے وینہ بھر جی نمشکار 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 وینہ جی کہاں سے بول رہے اور کیسے ہے آپ یہ تیسری چوتھی بار میری آپ سے بات ہو رہی آج آج بلکل صحیح کہہ رہے آپ کہ آپ سے کئی بات سو چکیئے بتائیں سراج کیا پرشن پوچھنا چاہ رہے سر پرشن سے پہلے گورنر سرکہ میں بہت بڑا فین ہوں اور جہاں بھی مجھے ان کے ویڈیوز دیکھتا ہے میں ضرور دیکھتا ہوں اور میرا سوال ہے نبی سی سی پہ تین سو شیئر سی سی پوچھن پہ لیا تھا لمبی ڈیوریشن کا نظریہ ہے یہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس پہ ایوریشن کب کی جائے یہاں پر کیا ایوریشن کب کی جائے ہاں جی ٹھیک ہے تو گورنر سر بڑے پرشن شک ہے اور ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں کہیں بھی آپ کے درشن ہو جاتے ہیں آپ کو سنتے ہیں آپ کو فالو کرتے ہیں وینے جی ان بی سی سی کے اوپر ان کا پرشن ہے اور ان بی سی سی پہ ایوریجن کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو سمائے کی کوئی سمسطہ نہیں ہے لیکن وہی جیسا کی پی سی یو کا حال ہے یہاں پر بھی تھوڑی سی حالت خراب ہے پانچ پرشن گراوٹ آج دیکھنے کو مل رہی لوگ سرکٹ لگا ہوا ایک سو دس کا اس تر اب دیکھ نیو سی انڈیا کے اوپر اوپر اچھا خاصا کریکٹ ہو چکا پچھلے ایک مہینے کے اندر ہم نے دیکھا انیس بیس پرشن کی گراوٹ یہاں پر آ چکی ہے اب کیا کرنا چاہی کہا پر کریں کیا سلا رہے گی ان کے لیے پہلے تو ان کو بھی ہمارے طرف سے نمشکار اور سادر پردام شب دن ہمارے طرف سے اور پرشن شاہ اور روصلہ افضائی کرنے ہم تو نمیت ماتر ہے منی نائن جیسے چینل پہ دورہ پریاست رہتا ہے کہ چیتنا ہم لوگوں سکتے نیویشک کو سکتے اور ان کے سلجے ہوئے نیویشک بنائیں نہ کہ کارو باری یہی ہمارا پریاست رہتا ہے تو پہلے تو NBCC کے اوپر ہماری کوریش ہے وہ کوریش ہماری پتا نہیں تو سرو چرم سر پر پہنچا اور پھر نیچے کے طرف دائرے ہم دیکھ رہے میرا ماننا ہے بیبھول کہ یہ 100 روپے کے نیچے آتا ہے کیونکہ ان کا نظریہ لمبی اوٹی کا ہے اور ہماری جو بکوالی کی رائی تھی اور جو ستر ہم نے بکوالی کی رائے پر دیئے تھے اس سے بھی نیچے آ چکا تو بنیادی ترک کے آدھار پر میرا یہ بچار بنتا ہے کہ 100 روپے کے آسپاس سے نیچے آتا ہے تب جا کر کے بڑھا سکتے برون کمار جی کا سوال لیتے ہیں اور ان کا پرشن ہے شیپنگ کوپریشن آف ہنڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ 400 شیئر لیے ہیں کچھ دن پہلے لیا تھا 211 کے ریٹ پر 6 مہینے ہولڈ کر سکتا ہوں آپ کا سلیسن چاہیے اور کہہ رہے ہیں کی یہاں پر سی آئی لین ایس کے شیئر آنے پر کیا افرکٹ ہوگا سرکاری کمپنی سرکاری کمپنی کو سوال پر بھرمار ہے کیا سلا رہے گی آپ کی انہوں نے 400 شیئر لیے ہوئے 211 کے بھاہو پر ابھی 194 کا دیکھنے کو مل رہا ہے یہ پر بھی اچھی پیٹائی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے شیئر آپ کی رائے جانا چاہتے ہیں لین پر چھے مینے ہوگی سرکار چناؤ ہوں گے سرکار بنے گی پورٹ فولیو دیے جائیں گے منترال لے دیے جائیں گے منتریا کا چین کیا جائے گا اور پھر اس کے سب چیز چھ مینے میں نہیں ہوگی پہلے میں سپیسیفک ٹیرپی نہیں کہوں گا لیکن سپنگ شکٹر کے اوپر جانکاری جو میرے پاس دینا جاؤں گا پہلے تو بھیرے دیرے کر کے ہماری جو دیو بھومی بھارت ہے وہاں پر مانیو فیکچر ایکٹیبیٹیز بڑے گی سرکار کے طرف سے پرائیاس کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انتراشتری طرف جو بڑے بڑے نام ہیں وہ آ کر کے ہمارے دیش میں ہماری دیش کی پرگتی کا حصہ بنے یہاں پر آ کر کے اپنی اتھپادن شمتہ جو ہے وہ کھڑی کرے وغیرہ وغیرہ تو اگر اس طریقے سے دھیرے دھیرے کر کے بھارت جو ہے وہ کینڈر بن جائے گا مانیو فیکچر اکٹیوٹیز کو لے کر کے تو یہاں سے ایکسپورٹ بھی اتنا ہی بڑی ہوگا اور اس کے کارن بھارت سرکار جو ہے وہ کافی سارے ایئرپورٹ اور پورٹ پڑھانے رہیے جس آنے والے سمیہ میں سویدہ ہوگی ایکسپورٹ کو لے کر کے زائر اتا شپنگ انڈسٹری بھی اتنا ہی چرچہ میں رہے گا اور لوگوں کے دھیان میں رہے گا نیویش کرنے کے لیے بیشے سٹیپنی نہیں کروں گا لیکن اتنا کہوں گا کافی کچھ سمسیا تھی جھانس سمدری جھانس کو لے کر کافی کچھ پرانے سمدری جھانس تے ان کو سکراب کر کے نئے جھانس انہوں نے آڈ کیے ہیں بلک کنٹینر کے روپ میں درائی کنٹینر کے روپ میں تو اگر پریورت ہوتا ہے ارثیوستہ میں اور بستوکتہ میں سرکار کی منشا جو ہے بھارت کو رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ پرشنوں کی سنکھیا اتنی زیادہ رہتی ہے کہ سبھی کے پرشن کو شامل کر پانا سمبھاؤ نہیں ہو پاتا ہے ان کا پرشن سمی تم اچھے سمیت سمیت اومو کیمکل کھالی ایک دکھت ہے کہ پورا سیکٹر سپیشیالیٹی اگرو کیمکل کافی نکاراتمک پرشنی تھے اور ایک سوچ وچہ دھارہ یہ آ رہی تھی کہ چائنا پلس ون یورپ پلس ون جو پولیسی ہے اس کے کارن ہمارے دیش میں ستار پیش اگرو کیمکل کمپنی کو فائدہ ہو سکتا آنے والے کچھ سمی میں سمبو ہو جائے لیکن کام کاروبار اور مزبوط چلے چنچن کی طرف بڑے پہلے جرائے ناث یوگی جی کا پرشن لے لیتے ہیں میرا نام آج یوگی ہے کیمپس کے اوپر ان کا سوال آج کافی دنوں بعد ایک اچھا موو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے پچاس سے انہوں نے لیے ہوئے ہیں دو پورا سیکٹر جو ہے تھنڈا پڑ گیا اور اس سمیں تھی چین کی کمپنی آرہی ہے اور تمام چیزیں ہو رہی ہیں بڑا نیویش آرہ ہے اس کے پر ہماری خریداری کی رائے اور بہدار کی پریشتی بھی دیکھ لی جا تو اس میں کوئی ایسا سیکٹر جو بہدار کے ویپریت چال چلے ویسا ہونے کی سمباؤ نہ گنجائز بہت کم ہوتی بہت بہت اس طریقے سے بکوالی کی چپیٹ میں آتا تو سبھی سیکٹر پسند ہے کمپنی اچھی ہے کھالی سمی سیما کی تھوڑی آوشکتہ ہے ھیک لمبے سمی سید جی کا پرشن آیا ہے سبھی ہ ہماری نراج کروں گا لیکن ہماری coverage یہاں پر تھی لیکن وہ coverage بکوالی کی اور جو بھی خبرے management کو لے کر نکارات مکھائیں اس کو لے کر کی کافی پیٹائی بھی ہوئی ہے اب ہماری کوئی coverage نہیں ہے لیکن بکوالی کی coverage تھی وہ نیچے کے ستر آگئے تھے ہم نکل پر coverage نہیں رکھ رہا میں ان کو ایک رائے دوں گا اگر یہاں سے نکل کر کے آپ کو وکل دھون ہے تو میری رائے میں can fin homes housing finance DC جو company ہیں یہ میرے حساب سے بہت سکشم اور مضبوط ہے اور یہاں پر شاید اس کمپنی سے زیادہ منافع آنے کی گنجائش ہے بشرت کے نظریہ لمبی بھی کارکرم کے ساتھ بنی رہی ہے کیونکہ ہم ساتھ سنتوز سنگ جی جنگ جا رہے ہیں market expert کے طور پر اور جو بھی آپ کے سوال ہیں باقی سوال دیکھنے کو ملنا درشکوں کی طرف سے آپ کی چھوٹی ٹپڑی اور درشکوں کے سوالوں کے جواب آپ سہے دینا چاہیں گے ڈیپل جی ڈھانی بار ڈیو ڈیو ہوا ہے وہ بھی دیت ٹپڑی اور سمال کی ساری ساری پہ اور آپ دیکھیں کہ سی بی ٹپڑی کے بعد کافی مارکٹ سہم گیا ہے اور ان کی جو ہیڈ ہیں انہوں نے بولا تھا کہ اس میں بابل دکھ رہا ہے اس کے پہلے ٹپڑی وں دیسٹیبیشن کا چارجز کر دیا گیا تھا تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ پروت سہا نہیں دیتی ہیں کہ آپ میڈن سمال کی بڑھ گیا تھا لوگ بڑا پیسہ لگا رہے تھے اور ایک مست پیسہ آپ جو سمال کی پند میں نہیں دے سکتے ہیں تو کہیں نا کہیں ہم لوگ کو بھی ایسا لگتا تھا بہت زیادہ چیزیں بڑھ گئی ہیں اور اسی لئے بیپل جی میں بارابر آپ سے اور آپ درسکوں کے دیرے دیرے آپ کو پورپولی بیل کرنا چاہیے یہ رہنیتی یہاں پر اپنانی چاہیے سدھانت جی ہمارے ساتھ بہت دیر سے ویٹ کر رہے سدھان جی نمشکار سدھان جی سن پارے آپ مجھے چرے لگتا ہے شاید ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے لیکن کوئی سر لے لیجیے بلکل لے لے رہے ہیں سر این ایچ پی سی پر فریش بائنگ بتا دیجئے این ایچ پی سی پر سوال تو سر پہلا سوال بھی سی پر تھا بھی پھر سے سوال آگئے ہیں این ایچ پی سی پر آپ کی رائے کیا ہوگی فریش بائنگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں بہت لوگ سو روپے پر جو لے رکھے ہیں وہ بھی لگاتار سوالوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سارا این ایچ پی سی کو اور کیا اب اسی بیاسی کے آس پاس فریش بائنگ کر سکتے ہیں جیسا میں نے کہا کہ 10-15 پرشنٹ لی آپ کو لی چاہیے یہاں سے لی چاہلو کریں سی بیاسی کے پاس لیں اور اگر 75 پہ آئے پھر وہاں لیں 70 کے پاس لیں دیرے دیرے آپ کو جو ہے بیل کرنا ہے اور نیچے کی طرف جیسے ہی آتا ہے وہاں پر آپ number of مطلب جیسے پیرامیڈ سٹائل جیسے ہم کہتے ہیں اوپر کے بہا پہ کم نیچے کے بہا پہ شیئر ہو تاکہ آپ کا cost of acquisitions کافی اچھا ہو اور میں اس لئے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ بزنس اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے یہاں energy کے demand ہے جو کمپنیاں energy generation میں ہیں کافی اچھے سکوپ ہیں اور کمپنی کے جو ہے بستار کی کافی بڑی اوزنائیں ہیں جس کے کار لگتا ہے کہ فیچر میں کافی بڑی opportunity ہو سکتی ہے تو بہت اچھے levels ہیں اور بھی اگر گرتا ہے تو آپ کے لئے opportunity بنتی ہے اب شیخ جی کہہ رہا ہے سر ارڈا پر بیو بتا دیجئے یہ 90% سوال خالی سرکاری کمپنیوں پر ہی جو ہے discussion میں آ رہے ہیں 2250 شیئر انہوں نے لے رکھے 137 روپے کے بھاو پر ابھی جو ہے ٹھیک ٹھیک شن جو ہے شیئر 137 پہ لیا ہوا جو ان کو کم سے کم نقصان کم ہو رہا ہے ان کافی لوگ بہت اوپر کے لیول پر بھی لے رکھے ہم بجاز فنیس کی طرح جو ہے ویلویشن دیتے ہیں ایک سرکاری کمپنی کو پرائیویٹ کمپنی جتنا ویلویشن ملتا ہے اور ارنیس اتنی ابھی دکھ نہیں رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ لوس نہیں ہے تھوڑا بھی اگر آپ کو ملے پرائیس wait کر آپ نکل جانا چاہییے دوسری جو کمپنیاں ہیں رینیو بل سیکٹرز میں جو کم کام کر رہے ہیں کی بات کی ہے پہلے بھی ہم نے تو ان کمپنیوں پر زیادہ فوکس کرنے مجھے رکھتا کہ مہا اپورچنی اچھی ہوگی تو منیش اپاد سوال دو بار الگ اب شیخ جی ایرڈا پر ویو بتا پوچھ رہے ہیں آئیو سی پر اروین جی پوچھ رہے ہیں ان سبھی سوالوں کو آج ہم ڈسکسن میں لاشکے ہیں تو آپ لوگ کارکرم سواپت ہونے کے بعد ایک بار دوارہ دیکھیں گے تو سبھی کے اتر مل جائیں گے سدھان جی اب ہمارے ساتھ دوبارہ جڑ گئے ہیں سدھان جی نمشکار نمشکار سر نمشکار بہت بیٹ کر رہا تھا آپ کا کب بات ہو آج کا واقعہ ارے سر آپ کا کارکرم ہے سر آپ ہر روچ بات کیجئے ہمارے ساتھ کیسے ہیں کہاں سے بولنا ہے سدھان پہلے تو یہ بتائیے میں سر شیری مکسر پہنس سے بول رہا ہوں پنجاب سے اچھا بہت اچھی جگہ ہے سر بہت بڑیاں اور کیا کرتے ہیں پنجاب میں آپ سر میں ویسے گورنمنٹ ایمپلوری ہوں اچھا بہت اچھی بات کرتے ہیں میرے آپ سے دو سوال تھے ایک تو سر میں ٹریڈنگ کرتا نہیں میں لانگ تام انویسٹمنٹ کرتا ہوں یہ بہت اچھی بات کرتے ہیں کہ آپ دیلی کے اتار چڑھاؤں سے دو رہتے ہیں ہاں جی ایک تمہیں یہ جاننا چاہتا تھا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں جیسے میں میں سٹاک ایک لیکٹ کر رہا ہوں میں کھیل نہیں کرتا میرے یہ سوچنا ہے کہ دو تین سال تک رکھ کے رکھوں اس میں سر کوئی جس کے تو نہیں ہے کون سے شیر آپ لینا چاہ رہے ہیں میں نے سر گیل لیا ہوا ہے سر 184 پہ میں نے دو سو شیر لیا ہے اور تین بھی میں نے لیا ہوا ہے دو سو شیر ہی ایک سو آٹھ پہ ٹھیک ہے پی ایسیو سٹاکس پہ آپ کا سوال ہے گیل اور پی این بی آپ نے لے رکھا ہے لمبی عوضی کا آپ کا نظریہ ہے بہت سے منی نان کے کارکنم کیسے لگ رہے ہیں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے آپ کا شو دیکھ دیکھ کی برکار کیا ہے بہت دھنیواز آگے بھی آپ ہمارے کارکنم کے ساتھ بنے رہیے سر پی ایسیوز پہ کافی سوال ہے ابھی گولانگ جیسے بھی اس بارے میں بات ہو رہی تھی آپ کی بھی ٹپڑی جانا چاہیے کی پی ایسیوز میں کیا کرنا چاہیے کیا یہ ریلی پوری ہو گئی یا پھر لمبی عوضی کے لیے بنے رہنا چاہیے کیا بجٹ تک بہت لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن تک میں کیا ہو جائے گا پی ایسیو میں کیا ریکاوری آئے گی کی نہیں آئے گی ان کا سوال گیل اور پی این بی کو لے کر کے اور بھی پی ایسیوز میں یہ نیویش کرنا چاہتے ہیں آپ کی رہے گیل اور پی این بی دو الگ الگ چھتر کی کمپنیاں ہیں ایک تو گیس میں ہے اور میں کافے پوزیٹیو ہوں اور ریزنیبل ویلویشنز پہ گیل ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کمپنی میں آپ کو پورچنٹی بن سکتی ہے دھیرے دھیرے گیم میں کہوں گا کی کیونکہ ہم مارکیٹ کے باٹم اور ٹاپ کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ کہاں پہ بنتا ہے اسی لئے دھیرے دھیرے لے اپورٹنٹی سائز بہت اچھی ہے آنے والے ٹائم پہ اور جہاں تک پی این بی کی بات ہے تو آئی تینک ون آب دی بیسٹ کمپنی تو نہیں ہے بینکنگ سکتر میں دیفنیٹلی ایک رکاوری جو پورے پی ایسیو میں آئی ہیں سب سے لاسٹ جو ہے اور یہس بینک اور پی این بی رہا ہے یہس بینک کہہ لیں کی پورا پی ایسیو نہیں ہے اس بی آئی کے کافی جو نمبر آف جو ہے پرسنٹس سے زیادہ ہے اس بی آئی کے آہ تو یہ دو بینکیں کافی پیچھے رہ گئیں رکاوری میں این پی ای کی رکاوری میں دھیرے دھیرے اب پنجاب نیشنل بینک کے ریزلٹ اچھے آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہول کر لیں لیکن بہتر جو بینکیں ہیں اگر پی ایسیو میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسٹیٹ بینک آف انڈیا کینڈرہ بینک بینک آف برودہ یہ تین بینکیں مجھے کافی اچھی لگتے ہیں جی تو امید کرتے ہیں آپ کو آپ کے پرسنٹ کا اوتر مل گیا ہوگا بزنگ سٹاکس کی طرف بڑھیں اس سے پہلے ویتو رائی جی کا بہت دیر سے سوال آ رہا ہے پہلے اس پہ جارہا ڈسکیشن کر لیتے ہیں نشلے انڈیا پہ جاننا چاہ رہے ہیں سر کیا کہ ابھی کیا فریش انٹری کر سکتے ہیں کیا رورل ڈیمانڈ کو لے کر کے کچھ ایک concern ہے سر اور اب جس طریقے سے استحتیاء بدل رہی ہیں تمام کمپنیوں کو اپنی قیمتیں جو ہیں وہ اضافہ کرنا ہوگا ایسے میں کیا ڈیمانڈ اور بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی آپ کی رائے نشلے انڈیا پہ 2600 کے آس پاس ابھی چل رہا ہے مجھے رکھتا ہے کہ اگدم کرنا چاہیے کیونکہ کمپنی کی کافی بڑی وستار کی یوزنائیں ہیں اور کمپنی کی جو پیرنٹ کمپنی ہے انہیس لے کی انہوں نے تقریباً چھ مہینہ آٹھ مہینہ پہلے کے قریب انہوں نے انڈیا کوکس کر رہا ہے اور کافی بڑا expansion even in product wise گاؤں گاؤں تو پہنچنے کی رنمیتی بنا رہے ہیں اور رورل کنجامشن جو ایک ٹیم ہے جو کی کہنے کہ سیکلکل انیچر ہوتی ہے اکانومی کے ساتھ بڑھتی گھٹی ہے لیکن سرکار کا بھی اگر آپ کوکس دیکھیں تو رورل انکم کو بڑھانے میں کافی بڑی جو جد و جہد کر رہی ہے سرکار مجھے لگتا ہے کہ لمبے عوضی میں اگر آپ کا نظریہ ہے بہت best stock مجھے لگتا ہے کہ ہے disclosure کے روپ میں ہم لوگ کے portfolio میں ہے یہ stock اور مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی گراوٹ میں موجود آستر پر تھوڑا لیں برابر فالو کریں کہ تھوڑا بھی لیں گراوٹ میں زیادہ share لینے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا cost of acquisition ہمیں سا کم رہتے رہے گی چلیے سبیت چا جو ہے پاون جی کہہ رہا ہے سر آج کوئی stock نہیں بتایا ہے سر اتنے سارے stock بتا دیئے اور گورانگ جی نے قریب ساتھ شہر بتایا ہے ابھی سانتوز جی بھی ایک دو شہر کچھ بتائیں گے چونچن کے میں تو ایسا نہیں چرچہ میں آپ بنے رہیں گے اگر پورے کاریکٹرم کا دوران تو بہت سارے شہروں پر چرچہ ہو رہی ہے اور کجرینی چونچن کے میں بھی شامل ہو بہت سارے شہر جو جنرل ڈسکریشن میں ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں بھی نکل کر کے آتے رہتے ہیں